السلام علیکم جی welcome back to my channel امید کرتی ہوں آپ سب لکھر سی ہوں گے بالکل ٹھیک ٹاک ہوں گے اللہ پاک آپ سب دیکھنے سننے والے کو جو ہے وہ اپنے زیمان میں رکھیں ہم سب کو ہم سب کی مشکلیں آسان کریں تو جی let's start our video اس شنیل بیک کے ساتھ میں نے آز last میرے vlog میں بتایا تھا کہ میں نے کس طرح یہ بنایا ہے تو میں نے اس کی توڑا سی ویڈیو ریکارڈ کی تھی تو میں نے کہا چلے آپ لوگ کے ساتھ جو ہے نا ایک آئی ڈی کے لئے شیئر کروں گی کیونکہ مجھے بھی بڑا مزا آ رہا ہے اس طرح کی ویڈیوز جو ہے وہ کیک وگر کی جو میں بنا رہی ہوں میرے ایکسپیرینس آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے تو یہ ایک میں نے کیک بنایا تھا یہ مجھے بہت ہی سڈن آرڈر آیا تھا مطلب اس دن میرا آرڈر تھا تو وہ جب میں کمپلیٹ کر کے دیکھے آئی وہ جو Elsa والا آپ نے پیچھے دیکھا ہے تو سڈن ہی اس کے بعد جو ہے مجھے آرڈر آیا آپ یقین کریں کہ بس میں نے کوئی تین چار گھنٹے کے اندر اندر مجھے آرڈر آیا اسی کے اندر اندر میں نے بنا کے شام کو جو ہے وہ چھے بجے ڈیلیور بھی کر دیا تین سوا ساڑھے تین کا ٹائم ہوگا جب مجھے آیا تھا آرڈر تو ہر ایک گھنٹہ میں نے بیچ میں بریک لی کھانا شانا کھایا چار بجے پھر سٹارٹ کر دیا بیکنگ وغیرہ اور ڈیکوریشن کر کے جو ہے وہ پھر میں نے اس کو جو ہے وہ ڈیلیور کر دیا کیونکہ یہ نیئر بائے تھا تو اس لئے آسانی ہو جاتی ہے کیونکہ کچھ آرڈرز ایسے بھی ہوتے ہیں پھر وہ میں ڈیلیوری کرنے نہیں دور دور جا سکتی گھر کے آس پاس میں میں بس آویلیبل ہوتی ہوں تو بچوں کی وجہ سے میں دور ڈیلیور نہیں کر سکتی تو اگر آپ کو دور ڈیلیوری کروانی ہے یہ بھی مجھے اچھا وہ بات یاد ہے تو میں یہاں پہ کرتی چلوں کہ آپ لوگ لالا موو وغیرہ یا پھر گو گو وان سے جو ہے وہ ڈیلیور کروا سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ کو بہت اپڑتا ہے کیونکہ پھر میرا دور جانا نوٹ پاسیبل اگر ایسے ہوتا ہے کہ اگر میں کس دن ٹائم ہو میرے پاس تو چلو زیادہ دور نہیں تھوڑا ایمٹی ایر سٹیشن سکھوائی فانگ تک ایمٹی ایر سٹیشن تک میں جاؤں تو اس کے بھی الگ ڈیلیوری ڈیلیوری چارجز ہوتے ہیں تو اگر آپ کو کبھی کسی دن منگوانا ہوا ڈیلیور کروانا ہوا ایمٹی ایر سٹیشن تک تو پھر آپ لوگ ڈی ایم کر کے پوچھ سکتے ہیں انفرمیشن مجھ سے تو میں آپ کو دے دوں گی تو جی یہ والا جو کیک ہے یہ بہت فٹا فٹ سے جھٹ فٹ میں نے ویڈیو بنائی ہے یہ دیکھیں میرے ہاتھوں کا جو خشر ہوا ہوا تھا یہ تھا وائٹ فانڈن تو اس میں میں نے بلیک کلر ڈال کے تو اس کو جو ہے وہ اس طرح کے بیگ کے ہینڈلز تیار کیے باقی تو آپ نے دیکھے یہ ہے میں نے کیک کو پہلے ایک پونڈ کا کیک بنایا اس کو میرے سے میں نے کٹ کے اس کو کریم لگائی یہ چوکلیٹ کیک تھا کریم لگائی اور تھوڑی چوکلیٹ سیرپ لگائی اندر اس کے بعد جو ہے میں نے بیگ کی شیپ دے دی کیونکہ مجھے بہت شوک تھی کہ میں ڈیفرن ٹائپ کے اس طرح کی کیک بناوں یہ کیک میری یہاں پہ نیبر ہے میری بہت اچھی فرنڈ ہیں تو میں ان کے لئے بنا رہی تھی ان کی بردے تھی تو جب میری اسی سال جی بردے ہوئی تھی تو انہوں نے مجھے ایک دب سے سرپرائز کیا تھا کہ میرے نے اتنا پیارا سا کیک بنایا تھا سپیشل اور مجھے اپنے گھر بلایا تھا تو انہوں نے ماشاءاللہ سے مجھے سرپرائز دیا تھا مجھے زندگی میں پہلی بار مجھے کسی نے سرپرائز کیا تھا تو وہاں پہ مجھے میری باتوں کو جو انہوں نے اتنا ایمپورٹنس دیا یاد رکھا تو مجھے یہ چیز ان کی بڑی اچھی لگی تو میں نے سوچے جب ان کی ہوگی تو میں کچھ اچھا سا میں بھی ان کے لئے کروں گی تو میں ان کے لئے پھول لے کے گئی اور یہاں پہ میں ان کو دینے چاہا رہی ہوں تو یہ بیگ کا جو میں نے مطلب کیک تیار کیا ہے تو یہ جو ہے میں ان کا بھی ڈلیور کرنے جا رہے ہوں تو ماشاءاللہ سے یہاں پہ یہ چیز بہت اچھی ہے کہ ہمارے جو گھر ہے نا وہ پاس پاس ہے یہ فلات بلڈنگ سسٹم ہے تو کافی جو ہے نا وہ آسانی ہو جاتی ہے اور کافی مزہ آتا ہے اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کی ایسے اچھی جب بوننگ ہوتی ہے تو آپ کو بہت جو ہے نا وہ آپ لوگ انجوئے کرتے ہیں تو یہ تھا جی میں ان کے گھر جو ہے وہ لے کے گئی ہوں اور ان کو ڈلیور کر کے بس میں آگی تھی تو میں نے کہا بھی آپ اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے فاملی کے ساتھ انجوئے کریں کٹ کریں اور مجھے پچھر جو ہے وہ ضرور سیند کرنی ہے تو جی اسی طرح انشاءاللہ انشاءاللہ جیسے جیسے مجھے آرڈرز آئیں گے میں کیکس کی ویڈیو جو ہے وہ کوشش کرتی روں گی جانتا ہو سکے گی یہ میری جو پچھلے ریسن ڈیز میں میں نے کیک بنائے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کومنٹ کر کے ضرور بتائے کریں آپ کو کیسے لگ رہے ہیں اس سے میری بہت زیادہ حوصلہ آفزائی ہوتی ہے سو آپ کے سپورٹ جو ہے وہ بہت ماتر کرتا ہے تینکیس سو مچ اب یہ سارے کیکس ہوں آپ نے انسٹاگرام پر دیکھ لیے ہوں گے اور مزید ان کی ویڈیو جو ہے وہ انشاءاللہ میں اپلوڈ کروں گی دعاو میں یاد رکھی گا اللہ حافظ